جو ہماری یوت ہے وہ آپ کو کیوں وزیراعظم منصف کرے گا جو ہمارا اوپوزیشن جمعاتے ہیں زیادہ سیٹے ان کو ادر سے دلوایا جاتا ہے تو وہ کام میں سکولت بننے کے بجائے رکاوٹ بن جاتے ہیں کیس مٹوانی دلوایا جائے گا یہ جو نکاہ کے اس پر فیصلہ آیا آپ کو ناغوار گزا ہے میں ان چیزوں میں مسا نہیں لیتا ہوں تب ہی بہتر وزیراعظم پہلا آرڈر یہ ہوگا کہ جو بے گناہ سیاسی قیدلی ہے وہ رہا ہو بالکل یہی ہوگا آپ صاحب بھٹو کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں یہ میں جنہائے جگہ چھوڑا ہے جہاں سے وہاں بھی ہمیں پاکستان بھی بوست پارٹی کو جدوانا ہے بسم اللہ الرحمن 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 ایک دن ہم نے بلاوال بھٹو صاحب اس کا estimate بھلا رہا ہے بلاوال صاحب کے ساتھ ہم صبح نکلے تھے اور ٹوہنی پل دس گھنٹے ہو چکے ہیں تو میں تو لٹلی شورل اس طرح کے پین پیادا تھاکیا ہوں آپ تھکیا ہے کہ نہیں تھا میں تو ابھی تک جنرل میں چل رہا ہوں میں تو کافی دیر سے کیمپین چلا رانو سب سے پہلے شروع کیا میں نے تو کچھ مہینے ہو گئے میں نے چارے صوبوں کے دورہ کیا ہے آخر کار میں اپنا کراچی باپ پس آیا ہوں آج پورا دن آپ کے ساتھ یہاں کراچی میں ہم ریلی نکال رہے ہیں میں لرکانا چاہوں گا ہمارا کیمپین کا جو کلوزن جلسہ ہے اس سے جگہ جگہ میں آپ کو بتاؤں جگہ جس محمد کے ساتھ جس جوز اور جزوے کے ساتھ پاکستان کے عوام نے چاروں صوبوں میں ہمارا استقبال کیا ہے وہ بے مثال ہے ہمارا ایکسپیکٹیشن سے امیدوں سے زیادہ ہے ابھی دیکھ بھی رہے ہیں اور کراچی کا ریلی ہے اس کا تو اپنا مزہ ہے دیکھے رہے ہیں آپ لاہور سے بھی اپنے الیکشن لڑنے کا فیصلہ گی اس مطلب کراچی جوڑا آپ نے کراچی کیسے چوز سکتا ہوں کراچی میں میں پیدا ہوا ہوں میں کراچی میں رہتا ہوں کراچی کو اپنے والدیاتی الیکشنز میں جیتے ہیں اب میں نیا میں نے جگہ جونٹا ہے جہاں سے وہاں بھی ہم نے پاکستان بیوز پارٹی کو جتوانا ہے امید ہے کہ جس طریقے سے کراچی کے عوام نے بلدیاتی الیکشنز میں ہمیں جتوایا اگر آنڈ فیبری کو کراچی کے عوام ہمارے سبائی کانڈیڈیٹس کو ہمارا نیشنل اسیمبلی کے کانڈیڈیٹس کو جتواتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ نہ صرف سبائی حکومت مگر ساتھ ساتھ بلدیاتی حکومت اور انشاءاللہ وفاقی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو پھر انشاءاللہ جس طریقے سے کراچی میں کام ہونا چاہے جس فوکس کے ساتھ وہ پاکستان بھی اس پارٹی کر کے دکھائیں گے بار بار ہم کی کیمپین میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ساری سیٹے دیں تاکہ کام اپنا کھیک کر سکوں یہ اس لیے کہ کراچی میں جو میرا کام کرنے میں سب سے بڑا رکابت رہا ہے ماضی میں وہ ایک یہ کہ جو ہمارا اپوزیشن جماعت میں ہیں وہ یا زیادہ سیٹے ان کو ادھر سے دلوایا جاتا ہے یا وہ بادیاتی نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو وہ کام میں سکولت بننے کے بجائے رکابت بن جاتے ہیں آپ نے اس پاکے دلوایا جاتا ہے کیا اس مرتوانی دلوایا جائے گا انشاءاللہ ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے تو ایسے فیلڈنگ لگائی ہے آپ نے آپ سیکھے کافی کچھ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے لوگ منتخب ہوں گے تو میرے لیے آسان ہوگا آسان ہی ہوگا کہ میں کام کروں میں چاہتا ہوں میں کراچی کے چپا چپا میں کام کروں اور کراچی خوام نے یہ فرق نظر آیا ان کو کہ جب چلے ایک لیمیٹیڈ پیریٹ کے لیے صحیح مگر جیسی ہی بلدیاتی نظام پاکستان بی بس پارٹی کے ہاتھ میں آیا تو ایک فرق محسوس ہو رہا ہے اور اگر ابھی تک تو ہمارا انٹرم گورنٹ چلتا آ رہا ہے جب یہ ایک پورا طریقہ سے الیکٹرم گورنٹ ہوگا اور ساتھ ساتھ بلدیاتی نظام چل رہا ہوگا تو کراچی کے عوام محسوس ہوگا کہ ماضی کے جو مشکلات کے سامنا کرنا پڑ رہے تھے اس طفل انشاءاللہ انکہ کرنا پڑے گی خارجہ کے دور پر ایک ایک ایسا علم ہے جس کے اوپر آپ پراؤڈ کر سکتے ہیں کہ یہ میرے لئے فقری علم ہے کہ میں نے سولہ ماہ میں یہ کام کر دیا تو کافی ایسے کچھ چیزیں ہیں میں ابھی کروانا شروع کر دوں گا جو سب سے میں سمجھتا ہوں جو امتحان کے وقت تھا وہ ہمارے سلاب کے دوران ایک ایسا قطرتی آفت جس کے نتیجے میں پاکستان کو تیس آرب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ایک تہائی ہمارا سرزمین پانی کے نیچے ڈوبا ہوا تھا اس صوبہ کا دو تہائی سرزمین پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہمارا پچاس فیزد تعلیمی ادار میں ان کو نقصان ہوا جو بیس لاک خاندان ہیں وہ گھر سے محروم ہوئے اور جہاں جہاں میں ہمارا کے عوام کیا تھے کہ ہمیں اپنا گھر بنا کے دیں تو میں جب وزیر خارجہ تھا تو میں نے انائیٹڈ نیشنز کا سیکرڈی جنرل کو اس ٹائم پہ جب سب سے بزی ہو جاتا ہے جب جنرل اسیملی چل رہا ہے تب اس کو پاکستان کا مسئلہ تھا وہ دنیا بھر میں اٹھایا ہم نے اس کونسپٹ کو معصوی تبدیلی کے ساتھ جور کے کافی کامیابیہ حاصل ہوئے ہم نے اصول منوایا دنیا سے جو امیر ممالک ہے ان کا کاربن آٹپٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی ترقی کی وجہ سے جو میں نے اس کا فنڈنگ کا بند بس کیا ہے جب سب کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا تھا اور اب اس فنڈنگ سے میں سندھ میں پیس لاک گھر بنا رہا ہوں اس کو پکا گھر بنا کے دے رہا ہوں جو مالکان حقوق ہے وہ گھر میں رہنے والے خباتون کا نام کر رہا ہوں تو یہ ایک ایک دیگیس آسیت ٹرانسفر پاکستان ہیسٹری ایک ایک حسین ریکنسٹرکشن انیشیٹیو آنی نیشنل دیزارٹر اران دیورل ہم سے پہلے نمال نپال میں ایک ارتوک ہوا تھا تو ان کے پاس ریکر تھا اب میرے پاس سندھ کے پاس پاکستان کے پاس ایک ایک ان میں سے ہے جس پہ میں فخر کر سکتا ہمارا loss and damage fund ہے ساتھ ساتھ جو فائٹویف کا گری لی 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 چھتکارہ جو ہم نے پاکستان کے لئے حاصل کیا اس سے پاکستان کی مہیشت کو فائدہ ہوا جس سے جہاں تک جی ایس پی پلس ہے وہ اس کو آگے لے کے گیا اس کا بھی معاشی فائدہ پاکستان کا 60% اضافہ ہوا ہے ایٹی پرس اضافہ ہوا ہے پاکستان کے یورپ کو اور یورپ کا پاکستان کو 60% اضافہ ہوا تو دونوں طرف اس کا معاشی فائدہ ہوا ہے میں نے کوشش کیا جو بھی میں کروں میں پاکستان کے عوام کے فائدہ کے اپنا پوڑا فورن آفیس پیس کام پہ لگایا کہ جہاں جہاں ان کو نوجوانوں کی ضرورت ہے کام کرنے کے لیے اب وہ میرے پاکستانیوں کی جگہ بنا کے دیں میں جیپین پر ایسے کام کیا ہنگری میں یورپ یونین کے ساتھ ایک ڈائیلوگ شروع کیا تاکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے دیجیٹل جو ہمارے دوست ہے جو سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں میں نے سنگپور کا میٹا کے ساتھ جو سٹار فیچر کا منتیزیشن فیس بک کا افتتاہ کیا تاکہ پاکستان کے نوجوان جو فیس بک کے سرائے وہ اپنا ارننگز کریں اور یہ تو صرف میں نے سولہ مینہینے میں وزیر خاجہ ہوتے ہوئے اگر مجھے پانچ سال کا موقع ملا اس ملک وزیر آزم کا تو انشاءاللہ میں جو عوام کے مسائل ہے جو بیرزگاری مہنگائے اور غربت کا سب سے اہم مسئلہ ہے میرے پاس دس نکاتی عوامی معاشی معایدہ ہے جسے انشاءاللہ تعالی تمام مسائل کا مقابلہ کرے آپ کی عیس کیا ہوگی آپ تو 35 میری 30 31 ہو جاؤں گا مجھے بتائیں کہ جو ہماری یوت ہے وہ آپ کیوں اسی رہیز منصف کرے بہت سی فیسٹ وال میں سمجھتا ہو کہ ان کی مرضی ہے جس کو vote دینا چاہے کرے اگر ہم تے کرے تو ہم اپنے ہاتھ میں کمرانی لے سکتے مگر اس ملک جو مستبل کا سمت ہے وہ تے کر سکتے اگر میں فیصلہ کرتا ہوں تو اس فیصلے جو اگر مسمت نتیجہ نکلے گا یا برا نتیجہ نکلے گا مجھے وہ بھوگت نہ مجھے وہ دیکھ نہ پڑے گا جو باقی سیاست دان ہے جو پرانے سیاست دان ہے ان کے آخری اننگز ہے جو بھی فیصلہ کریں جتنے بھی کرز لے جتنے بھی نقصان مہیشت کو پنچائے ان کو وہ نقصان نہیں دیکھ نہ پڑے گا ان کو وہ بوجھ اٹھانا نہیں پڑے گا مجھے اور آپ کو وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا اس لئے پاکستان کے عوام کو نوجوانوں کو نکل دینا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم ایسے ہو جو ان کے مسائل کو سمجھے جو ان کا ذہنیت کو سمجھے جو یہ احساس کرے کہ وہ کیسے اپنا ملک مستقبل دیکھ لئے پاکستان پیپلز پارٹی میں بیس پلیس ہوں اس سوچ کا نمائندگی کرنے کے ایک کروڑ سے زائد بوٹر ہے پیٹی آئی گا اور ان کا اس ٹھائم لیڈر قید ہے لوگ پکڑے گئے ہیں وہ لاباری سہیس ٹھائم آپ ان کے لئے کیا کہتے میرا والدہ جب وزیرا آزم بنی تو والد تخت دار پر لٹکایا گیا سب کو جیل میں ڈالا گیا ان کے کارکنوں پر تشدد کیا گیا اگر بی بی چاہتی وہ کہہ سکتی تھی مجھے انتقام لے کے دیں یا میں انتقام کرنے مگر شید بی بی نے کہا جمہوریت بہترین کام ہے اور اس طریقے سے اپنی کام کرتی رہی پہلی دن پہ تمام جو سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کر کے شید بی بی کا پہلا آرڈر یہ تھی جب صدر زرداری صدر بنا تو شید بی بی شہید ہوئے صدر زرداری 12 سال جیل میں گزار کے سیاسی کہہ دی نہیں تو میں بھی چاہوں گا کہ اپنی حکومت میں کوئی ایک سیاسی کہتی نہ ہو اور ہمیں ایک ریکنسیلییشن کمیشن بنائیں جو یہ نہ صرف آج کے جو کمپلینس ہیں مگر تاریخی طور پر جو ناانصاف یا ہوئے ہیں ان کا جائزہ لے حقیقت ملک کے سامنے آئے عوام کے سامنے آئے اور اس بنیاد پہ پھر ہم ریکنسیلییشن کی طرف پھرے ہم اس ملک کو جو نفرت اور تقسیم کا سیاست چل رہا ہے اس کو ختم کر کے اس ملک کو جور کے آگے ایک مصبت سمت پہ لے کے جائے اگر اس truth and reconciliation commission کے نتیجے پہ کوئی سیاسی کارکون یا سیاست دان اس commission کہتا ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے ان کے خلاف کیسے صحیح نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کو رہا کر تو آبتہ بہتوار وزیراعظم پہلا order یہ ہوگا کہ جو بے گناہ سیاسی کہہ دی ہیں وہ رہا ہو بلکل یہ ہی ہوگا کہ truth and reconciliation commission بتائیں جو یہ فیصلہ کرے کہ کون سیاسی کہدی ہے اور جو اصل میں کس نکیہ جن کیا ہے یہ جو نکا کے اس پیس پیس ناغوار گزر ہے میں دیکھ رہا تھا جا تک یہ میں اس پاس شروع کرتا ہوں کہ اگر خان صاحب اس مشکل میں آجنا ہوتا اور یہ خان صاحب کا کسی مخالف کے ساتھ یہ فیصلہ ہوتا تو سب سے پہلے جسٹن بنانے والا خان صاحب ہوتا وہ ٹی وی پہ آکے مزاق گراتا وہ پت نہیں کیا کیا کرتا میں وہ کام نہیں کر مطلب کسی کا اپنا زندہ جو ایک ایشو ہے یہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی میرا سمجھ سے باہر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے نوجوان اس قسم کی چیزوں سے بہت مایوس ہوں گے کہ کیا یہ پاکستان کی سیاست ہے کہ ہم یہ دنیا کو دکھاتے کہ یہ کام یہ ہوتا ہے میں جہاں تک سائیفر کیس ہو گا چلے میں مان لیا ٹرمپ نے بھی کوئی کانٹووینٹل ڈاکٹوینڈ لیگ ہوا تو اس کے مطابق کانسی کو فیس کرنا پڑ ہے نیب یا کرپشن کے بارے میں میرے تو ایک اپنا رائے تھا مگر خان صاحب خان صاحب کہتا تھا کہ ہم مکمکا کر رہے ہیں یا میں جب والد صاحب جیل میں تھا تو اب ابو بچاؤ تحریک چلا رہے تھے تو اب کیا میں تنس کروں پی ٹی آئی کے سپورٹرز پہ کہ وہ خان صاحب بچائے تحریک چلا رہے ہیں میں ان چیزوں میں مزہ نہیں لیتا ہوں میں انجوئی نہیں کرتا ہوں اس لئے میں نے پورا زندگی دیکھا ہے میں اپنے بچمن پہ یہ چیزیں اپنے والدہ کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں اپنے والد کے ساتھ ہوتا ہوئے میں سمجھتا ہمیں یہ چیپٹر کو اند کرنا پڑے گا اور معذرت کے ساتھ خان صاحب کا سیاست کچھ یہ ہی تھا اور میع صاحب کی سیاست بھی کچھ یہ 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 سیاست نہیں اب زیادتی دشمنی پہ پہنچ چکا ہے ہم ایک دوسری کے اختلاف راہے یا دوسرے سیاسی سوچ رکھنے کا حق بھی نہیں سمجھتے اگر ان کا سیاست یہ ہے کہ میرے ساتھ ہو تو صحیح میرے ساتھ نہیں ہو تو غلط یہ جو فتوے بانتنے غداری کا یا کفر ہونے کا اس کے سیاست میں بھی ہم یقین نہیں رکھ آپ کہ رہے ہیں کہ مجھے پوری سیٹے میں اگر نہیں ملتی تو پھر کیا نواز یا شہباز کابنٹ کا حصہ بن جائیں یا اپوزیشن میں بیٹ اپ سن کریں جات تک ان کا کابنٹ کا حصہ تو میرے لئے بہت ہی مشکل ہو جائے گا اس لئے جس طرح سیاست کر رہے ہیں یہ وہ پرانے سیاست کر نفرت اور تقسیم کے سیاست کر یہ PDM بھی نہیں رہے PDM تو پاکستان ڈیموکراتک جیتا ہے اور ان کا سیاست وہ ایک پوزیٹیف سیاست کرنا چاہتے ہیں ایک پوزیٹیف کردار ادا کرنا چاہتے ہیں ملک کا مفاد کا سوال ہوگا تو میں اس بات کو سپورٹ کر سکتا ہوں مگر اس کا یہ نئے مطلب کہ آپ کیابنٹ کا حصہ بنیں اگر انہوں نے یہی سیاست کرنا ہے پاک کو نقصان ہوتا ہے ہمارا جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے اس طریقے سے مطلب چل سکتا آسفا بوٹو کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں میں تو چاہوں گا کہ آسفا بی بی سیاست میں مجھے مدد کرے اور وہ ویسے تو مدد کر رہی ہے ہم میں امید کو کیا دیں گے آپ کے بلاو بھٹو کو کیوں مجھے کیا جنو نہیں سوچ کو جنو پاکستان 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 پارٹی آنکھا بہت 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 بہت